السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جا رہے ہیں اس ٹیم صورتحال یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں مسجد کیونکہ ہماری میٹنگ کیونکہ آپ کا بھائی الحمدللہ چھوٹے بچوں کی کلاسز لیتا ہے بڑے بچوں کی بھی چھوٹے بچوں کی بھی تو ہم نے ذرا ڈسکشن کرنی ہے کہ بھائی جان سکیجول کیا ہے کیونکہ ابھی تک ہمیں مہینہ ہو گیا ہم نے کوئی سکیجول نہیں بنایا پر بکس ہے ہمارے پاس تو ہم بس چلتے ہی آ رہے ہیں بکس کے ساتھ جیسے ہوتا ہے نا کہ جو بک میں آ رہا ہے اگلے پیج پہ وہی بچوں کو پڑھائی جا رہے ہیں ٹیسٹ لے جا رہے ہیں سکھائی جا رہے ہیں تو بس ابھی وہی میٹنگ ہے اسی لیے آدمی مسجد جا رہے ہیں تو میں نے آپ کو مسجد دکھا دیتے ہیں ایک فضول سا ایک اور وہ لوگ وہے لوگ بنا لیتے ہیں مجھے لگے میرا دوست جا رہا ہے پر انفورچنیٹلی نہیں تھا اور یہ آج ہم ڈیفرنٹ گاڑی میں ذرا نکلیں آج ہم نکلیں ہیں جی ہونڈا ایک کھوڈ ٹونٹی نائنٹین موڈل میں کیونکہ جو ہماری پریہ سی وہ ہمارے اب آیاں لے گئے ہیں خراب تو وہ پھر ہو گئی ہے آج پھر میں اس کو لے کی گیا تھا اب انہوں نے کہا کہ اب رات کو گاڑی چھوڑ جانا صبح ہم اٹھ کے اسو ٹھیک کر دیں گے تو یہ ہی صورتے حال ہے اور یہ بھی گاڑی الحمدللہ ماشاءاللہ ہم ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ادھر سے گاڑی آنا رکھیں تو ہم نے ڈیوم کر کے ادھر جانا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ ایک آخری گاڑی ہے اور یہ گاڑی نکل گئی تو ہم بھی نکل گئے ذرا تو اب ہم آپ کو ذرا دکھاتے ہیں جی یہ آگئی ہے جی مسجد یہ ہماری مسجد ہے اور ہم نے ایک اوپ لوٹ ادھر کر کے گئی لیا ہے تو اب ہم ذرا چھاؤں دیکھیں پیاری سی یہ دیکھیں ہم نے چھاؤں دیکھی اور یہ ہم نے پیاری سیدھر گاڑی لگا دی تاکہ چھاؤں میں گاڑی لگائیں تاکہ واپس آئیں تو گاڑی میں گرمی نہ ہو برادر تھوڑے تھوڑے شیشے نیچے کر دی ہم نے گاڑی پی میں ڈالی ہینڈ بریک لگائی اور یہ ہمارے پاس بابل بھی پڑی ہوئی ہے ایکسٹرا کیونکہ اکسر گاڑی میں ایکسٹرا ہو جاتا کام تو یہ سیڈ بیلٹ ہتا رہے ہیں آپ اور آج یہ اب ہم نے آپ کو دیکھاتے ہیں مسجد اب یہ تک مسجد میں آیا تو کوئی بھی نہیں کیونکہ میٹنگ ہے ساڑھے تی مجھے تو ابھی میں نے آپ کو دکھایا تین پندرہ ہوئے ہوں گے پر مسجد میں ابھی کوئی مجھے گاڑی نہیں کوئی کچھ نہیں نظر آ رہا دیکھیں کہ اب انتاد ہے بس زید کو لوگ لگاوا ہے میرے خواہ سے 3,5,9,5,4 شیف آگے ہیں مسجد میں یہ مسجد ہے جی کوئی بھی نہیں ہے ابھی اندر پر ہم آپ کو درا ٹور شور دیتے ہیں مسجد یہ ہے مسجد کے بیات الخلق جس کو کہتے ہیں باتھروم یہ اور یہ ہے سب سے بڑا باتھروم تاکہ جو جماعتوار آتی ہے وہ ادھر رہا کے در آتا تو شیف تو تیرے یہ دیکھیں ہماری ساڑھے آٹھ ساڑھے تین ہماروگی تین سترہ ہیں گاڑی شاڑی کوئی نہیں ہے ادھر ہوتی ہے جی ماری رات کی کلاسز جو رات کو بچوں کلاسز دینے تینے وہ ادھر ہوتی ہیں اور بس وہ جو شام کو میں جو کلاس پڑھاتا ہوں وہ ایک ادھر ہوتی ہے دوسری ادھر ہوتی ہے اور بس میں نے کیونکہ میں جب گاڑی ٹھیک کرانے گیا ہوا تھا تو میں نے زوہر نہیں پڑھی تو ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں زوہر تو باقی آپ سے باتوں انشاءاللہ ہوں ہوں یا تو یہ لوگ ایسی چڑھ جائے گا یا پھر کچھ ہوں بول بول کے چڑھا دیں گے اور ہم نے کیا کرنا ادھر سمجھ رہے ہیں آپ چلیں انشاءاللہ بعد میں ملتے ہیں ابھی ہم ادھر نماز پڑھیں گے زوہر کی تقریباً قضاء ہونے والی ہے اور شاید ہو گئی ہے پتہ نہیں دیکھتے ہیں اوکے پھر چلو جی الحمدللہ کلاس بھی ہو گیا یہ سب کچھ ہو گیا یہ اب آپ ٹائم دیکھنے ادھر سیون ٹوڈی ٹو ہو گیا یہ ہی ٹائم ہوتا ہوں میشہ جب ہی نکل دیا میٹنگ گھر ابھی ہو گیا سارے بچوں کو باہر بھی پیج دیا اب اگری نماز ہے ہماری اس ٹائم تے تو ابھی مار پاس تقریباً پیاری کچھ بھی نہیں کھا جم چلے گا جم نہیں گئے ایکسسائز کرنے کے بعد کچھ کھایا ہی نہیں گاڑی پھر بدلی گئی ہے ہماری کیونکہ اچھا با مجھے کا دروازہ کھلے ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ ابھی تو آیا نہ گیا تو گاڑی ہماری پھر بدلی گئی ہے کیونکہ میں لے رہا دا کلاس اور اببہ حضور آئے اور کہتے ہیں کہ برادر گاڑی دے دو اور گاڑی میں یہ سمان پڑا برادر خوٹ شوٹ اور اولے اببہ کہہ رہے نالے استغفر اللہ برادر ہم روز ناتے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ اببہ آپ کو دوبارہ اس گاڑی کی پیڑی یہ وعدہ سننی پڑھیں گی کیونکہ ابھی تک اس کے انتر سے وعدہ آ رہی ہیں پر میں آپ کو جاتے جاتے مسجد کا جو ہم نے دوسرا پلوٹ لیا ہے الحمدللہ وہ بھی دکھاؤں گا اور آپ نے بیک سیٹ دہنی ہے مسجد کی وہ بھی دکھا دیتے ہیں ویسے تو خلی بیک سیٹ ہے وہ ڈیم یہ دیکھیں جی یہ ہم جا رہے ہیں مسجد کی بیک سیٹ پر یہ میں نے آپ کو بی ایم ڈیو اندر سے دکھائی تھی یہ ادھر ہی کھڑی رہتی ہے اس کے جو اونر ہے وہ گئے میں آئے اول ہوم چونکہ وہ بڑے ہو گئے ہیں تو اول ہوم چلے گئے ہیں اول ہون کی کوئی فیملی نہیں ہے یہ ہم نے ہوب لگایا ہوتا کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور پہلے ادھر جم بھی ہوتا تھا تھا تھوڑا تھا ہوتا تو نہیں تھا پر سمیان پڑا تھا یہ جاتے میں دون کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سمیان پڑا ہے جم بغیرہ کا بائری اوپن جم بھائی ہم نیچرل لگتے ہیں سب کچھ اور یہ ایک پائیان کی گاڑی کھڑی ہے اور یہ ایک اور ہوب لگا ہے ادھر گاڑی نہ مار دو میں گئے اور یہ بس لیڈیز کی اینٹرنس ادھر کونے سے ہے یہ جدر امام صاحب کھڑے ہوگے نماز پڑھاتے ہیں یہ وہ جگہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دروازہ ادھر جاتا ہے اکسر اگر کوئی بڑا امام شمام آجے تو آپ کو کرنا پڑتا ہے اس طرح کیونکو ادھر سے گھتا ہو ادھر سے واپس بھی اور یہ ایک اور ہم نے گریل ادھر رکھی بھی ہے اکسر رمضان میں سیری سے افتاری کے درمیان اگر کسی کا کوئی دل چلچار اور وہ ساروں کا موڈ بنا لے کہ آو یار کر لیتے ہیں باربی کیوں تو ہم ادھر ہی شروع کر دیتے ہیں ہم پھر انتظار نہیں کراتے کھانے کو تو اب اگر ہم ادھر دیکھیں تو گاڑی شاڑی کوئی نہیں آرہی تو ہم اس طرح نکھا جاتے ہیں اوہ گڑ گڑ ہونے لگی گاڑی کے آئے 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 یہ اب ٹھیک ہوگی تو یہ جدر وہ آپ دہنے بندہ چل چل رہا ہے وہ یہ جو پروپٹی صاحب نے وائٹ کلے کی فینس والی ساری ریڈ گاڑی جدر کھڑی ہے یہ ساری مسجد کی پروپٹی ہے یہ ساری پروپٹی یہ گھر بھی مسجد ہے یہ جو چھوٹا تھا گھر نظر آ رہا ہے اس گھر کا رینٹ آتا ہے صرف دو ہزار ڈولر یہ ہے مسجد کے خرچوں میں جاتا ہے باکساڑی ایدر گیس ٹیشن ہے کوربان رہا ہے ساتھی یہ مسجد کا نہیں ہے بھائی جان مسجد ہے مسجد ہے کوئی پھلیاں نہیں ہے توڑی ہے جو ہل چیز بنائی جائے تو بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس اب گھر جائیں گے خانا کھائیں گے واپس آئیں گے نماز پڑھیں گے پھر جائیں گے پھر پڑھیں گے تھوڑا قرآن پھر اس کے بعد اہم اہم گٹ سم گئے بی بھی جم جائیں گے ہم جم اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد واپس آئیں گے پھر جم کے بعد اندھر پروٹینز لیں گے تاکہ یہ اتنی جان جائے کیا جان بنائیں اور پھر ہم سو جائیں گے پھر یہ ساری روٹین بس کل میٹنگ نہیں ہے اور رات کو یہ گاڑی چھوڑنی ہے تو اس لیے ہم در پڑھیں گے کم دس پندرہ منٹ کم پڑھ لیں گے اور جا کے گاڑی چھوڑیں گے یہ اشارہ ہمارا کھل گیا گڑ گڑ نہ ہوگا رہی گی بس اور آپ کو اب ہم کیا بتائیں گے ہمارے اببہ حضور جا رہے ہیں دوسری گاڑی میں تو ہم آپ کو نہیں دکھائیں گے کیونکہ پرائیلیسی کبھی کوئی چکر ہے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ادھر کتوں کتے لے گے پھرتے ہیں لوگ ادھر یہ دیکھنے کتی لے گے پھر رہی ہے یہ اور ادھر لوگ اپنے کتوں کو اپنے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں بریدر بریدر آپ سے اور میرے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے کتوں کو تو انشاءاللہ اب اگلے ولوگ میں ملاقات ہو گیا آپ سے اسی طرح گڑیا تھا ولوگ بنا لینا میں نے کسی بھی ٹائم کیمرہ کھول لینا اور آپ کی زندگی کو میں نے عذاب میں ڈال دینا ہے جزاکاللہ خیر اللہ حافظ